بادشاہ کی بے خوابی پیارے بچوں کسی زمانی کی بات ہے کہ ایک راجہ تھا اس کی سلطنت بہت بڑی تھی وہ بہت شان سے رہتا تھا اس کے محل کے چاروں طرف ایک خوبصورت بغیچہ تھا جو سال بھار پھولوں سے بھرا رہتا محل کے پیچھے کی طرف ایک گھنا جنگل تھا جہاں صرف بادشاہ اور اس کے اہل خانہ سیر و تفریح و شکار کو جاتے تھے لیکن اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارنے پر بھی بادشاہ خوش نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار رہتا تھا اسے نید نہیں آتی تھی کئی کی راتیں بیٹھ جاتی اور وہ بچینی سے اپنے بفتر پر کروٹیں بدلتا رہتا لیکن نید نہ آتی وہ سونے کی ہر ممکن کوشش کرتا لیکن سب پیسود اس کے درباریاں نے بہت سی ترقیبیں اسے بتائیں لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی آخر میں انہوں نے ایک طبیب کی شہرت سنی جو اپنے طریقہ علاج میں ماہر تھا بادشاہ کے سپاہی توفی تحائف لے کر طبیب کے پاس گئے طبیب نے ایک بڑے سے چاندی کے پیالے میں بادشاہ کی دوا دے دی طبیب کی ہدایت کے مطابق بادشاہ نے اسے دن میں پانچ بار پیا لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہوا نیند تو دور کی بات اسے تو جماعی تک نہ آئی بادشاہ اپنی زندگی سے معیوس ہو گیا تھا آخر نامید ہو کر اس نے محل چھوڑ دیا وہ بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی طرح وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیا جنگل میں جا کر اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں بہت تازگی اور تھندک ہے جنگل کے خموش محول میں اس نے بڑا سکون محسوس کیا وہ ہرے بھرے جنگل کے حسین مناظر میں کھویا ہوا دھیرے دھیرے ٹہل رہا تھا تب ہی اسے ایک تیس آواز سنائی تھی اس نے تقریباً چیخ کر تیس آواز میں پوچھا یہ کس کی آواز ہے لیکن کوئی جواب نہ آیا بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ آواز کی سبت چل پڑا اور وہ پگڈنڈی پر چلتا ہوا جب تھوڑی دور آیا تو اس نے دیکھا ایک مزدور لکڑی کی کٹائی میں مصروف ہے اس کی ننگی کمر پر پسینے کی بوندے تیر دوپ میں چمک رہی تھی وہ اپنے کام میں اس غدر مشغول تھا کہ اسے آس پاس کوئی خبر ہی نہ تھی وہ اسی طرح سے پیڑ کاتتا رہا وہ بار بار اپنی کلہاڑی اونچی اٹھاتا اور زور سے تنے پر مارتا جب پیڑ کٹ گیا اور تنہ زمین پر آ رہا تھا تو اس نے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے بادشاہ بڑے شوق سے یہ سب دیکھتا رہا اب اس چور سے اسے وحشت نہیں ہو رہی تھی اسے یہ سوچ کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے وہ دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا چورا لکڑ ہارا کتنی سخت گرمی ہے مگر محنت کر رہا ہے کچھ دیر کے بعد لکڑی کٹنے والے نے اپنی کلہاڑی رکھ دی اور ایک گندے سے کپڑے سے اپنا پسینہ پونچھ کر پیر پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا پھر اس نے جمائی لی اور ایک طرف کو سر گھومیا لیکن ایک اجنبی کو اپنی طرف گھوٹے پا کر بھوری طرح سے چونگ گیا وہ یک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بادشاہ نے بہت نرم آواز میں مسکرا کر کہا تم یقیناً تھک گئے ہوگے کتنی گرمی ہے تم کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے جناب آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپ میرے کام کی دیکھ بال کرنے والے افسر تو نہیں ہیں اس لیے میں سمجھا شاید آپ جنگل میں بھٹکتی ہوئی کوئی روح ہیں لیکن اب آپ کو بولتے سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آپ بھی میری ہی طرح ایک معمولی آدمی ہیں ملوم ہوتا ہے آپ سخت محنت کے عادی نہیں ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو اب لکڑھارا پھر بولا ہاں آپ کے کپڑے بھی تو ساف سترے ہیں اور آپ کی ہتھیلیاں بھی کتنی نرم ہیں ان ہاتھوں کی طرح کھردری نہیں ہیں شاید آپ درزی ہیں تو بادشاہ نے جواب دیا نہیں میں درزی نہیں ہوں میری ایک خواہش ہے کہ تم سے ایک سوال پوچھوں وہ یہ کہ کیا ایسی سخت محنت کے بعد تم گئری نیند سوتے ہو مزدور کہکہ لگا کر ہسا اس نے سوچا کہ ہی کون سا پیتو کا سوال ہے جناب میں تو گھنٹوں گئری نیند سوتا ہوں یہاں تک کہ کھٹملوں کے کٹنے کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہوتا اچھا مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اگر میں امیر ہوتا تو ہفتہ بھرتا کنیند سے نہ جابتا لیکن میں تو ایک غریب آدمی ہوں اور اگر سخت محنت نہ کروں تو غزر بزر کیسے ہو میری بیوی اور بچے بھوکے مر جائیں گے یہ سن کر بادشاہ نے جواب دیا کیا تم نے نہیں سنا کہ ہمارے بادشاہ کو لمبے عرصے سے بے خوابی کی شکایت ہے اس بات پر لکڑھارا زور سے ہسا اور بولا ہاں یہ تو واقعی بہت تجب کی بات ہے بادشاہ کو اپنی غزر بزر کے لیے میری طرح سخت محنت نہیں کرنی پڑتی اس کا ہر حکم بجا لائے جاتا ہے اس سے سونے کے لیے نرم بستر اور ریشمی تکیہ میسر ہے پھر میری سمجھ میں نہیں آتا اسے نیند کیوں نہیں آتی بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا یوں ہی خموش کھڑا رہا لیکن مجھے پھر اپنا کام شروع کر دینا چاہیے اگر میرے افسر نے مجھے یوں باتیں کرتے دیکھ لیا تو فورا نوکری سے نکال دے گا بادشاہ اب بھی کھڑا ہوا اسی طرح اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا اسے اس بات پر بہت عجب ہوا کہ ایک ممولی لکڑھارا سکون کی نیند سو سکتا ہے تو وہ بادشاہ ہو کر کیوں نہیں سو سکتا ایک لمحہ بعد وہ پھید بولا سنو اپنی کلہاڑی مجھے دے دو میں تمہارا کام کر دوں گا تم جا کر سو جاؤ نا بھائی نا مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام ختم کرنا ہے تم اس کی فکر نہ کرو جاؤ یہ سامنے جو پیر لکا ہے اس کے سائے میں جا کر سو جاؤ تم نے کہا ہے کہ تم کہیں بھی سو سکتے ہو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تم کو یہاں نید آ جائے گی وہ غریب آدمی جھجگا اور بے جقینی کے انداز میں اسے دیکھنے لگا لیکن جب بادشاہ نے واقعی آگے بڑھ کر کلہاڑی اس کے ہاتھ سے لے لی اور پیر کاٹنا شروع کر دیا تو پھر وہ تکلف کرنے کی بجائے وہ جا کر پیر کے سائے میں لیٹ گیا ذرا سی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا کچھ وقفہ کے بعد جب بادشاہ نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی بے خبر سو رہا تھا اور اس کے خراتوں کی آواز خموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی بادشاہ نے حسد سے نہیں بلکہ اجب سے اپنے دل میں سوچا کیسے سوتا ہے یہ شخص نہ گدہ نہ تکیہ یہاں تک کہ کوئی چٹائی بھی نہیں واقعی حیرت انگیز بات ہے چونکہ بادشاہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ لکڑی کاٹنے والے کا کام پورا کر دے گا اس لیے وہ اب بھی اسی طرح درخت کاٹتا رہا تھوڑی دیر بعد اسے تھکان محسوس ہونے لگی اور جسم پسینے میں نہا گیا اس نے اپنا لبادہ اتار دیا اور پھر کام میں لگ گیا آخر کا پیر کٹ گیا اور اب اس نے اس درخت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اب بادشاہ نے کلہاڑی رکھ دی اور ایک طرف بیٹھ کر سکون کی سانس لی اب اس نے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالی ہتھیلیاں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور ان میں خراشیں پڑ گئی تھی کمر اور شانوں میں درب محسوس ہو رہا تھا وہ اس سوتے ہوئے شخص کے برابر زمین پر لیٹ گیا اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ جلد ہی گہری نیت سو گیا شام ہو گئی تھی کام کی دیکھ بھال کرنے والا افسر آیا تاکہ دیکھے کہ کس مزدور نے کتنا کام کیا ہے جب وہ لکڑی کاٹنے والے کے پاس آیا تو اسے ایک اجنبی کے برابر سوتا ہوا پا کر بہت غصہ ہوا اور اس کے ٹھوکر لگاتا ہوا بولا اٹھ کحل کہیں کہ باشا ایک دم چونگ گیا اور آنکھ کھول دی باشا نے آتھ کھولی سوئی سوئی آنکھوں سے اس نیند میں خلل ڈالنے والے شخص کو دیکھا اور بولا تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو پھر جب سوتے ہوئے آدمی پر نظر ڈالی تو کہا اسے سونے دو یہ بہت تھکا ہوا ہے میں کیا کروں اور اس کے بارے میں رائے دینے والے تم کون ہوتے ہو میں اس جنگل پر سب سے بڑا افسر ہوں یہاں سب کچھ میرے اختیار میں ہے باشا کی آنکھیں غصے سے جیسے چنگاریاں برسانے لگیں اس نے افسر کی گردن پکڑ لی تم پاگل ملوم ہوتے ہو دور ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا خبردار جو تم نے اس آدمی کو جبایا غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اور موہی موہ میں مربڑاتا ہوا افسر واپس جانے کو مڑا وہ بہت بد دماغ آدمی تھا اپنے مہتہتوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا تھا لیکن دوسرے دھمکی دینے والوں کی طرح وہ بھی اندر سے بہت ڈرپوک تھا جاتے جاتے وہ باشا سے چیخ کر بولا یاد رکھنا میں تم کو تمہارے مکے کا مزا ضرور چکھاؤں گا اس دوران محل میں باشا کے یوں غائب ہو جانے پر افراد تفری مچ گئی سب ہی آدمی باشا کو ہر جگہ ڈھونٹتے پھیر رہے تھے سب جگہ تلاش کرنے کے بعد درباری جنگل کی طرف چلے تب ہی انہوں نے جنگل سے ایک آدمی کو باہر نکلتے دیکھا وہ بہت خصے میں ہاتھ آگے پیچھے حلاتا پیڑوں کے سائے سے نکلا اور بھاگتا ہوا ان کی سمت آیا درباریوں نے اس سے سوال کیا کیا تم نے باشا کو دیکھا ہے نہیں مجھے باشا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اگر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ایک الجے الجے بالوں والے آجنبی سے ملواؤں گا جو شاید اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے درباریوں نے ہشاروں ہشاروں میں پہلے صلاح مشورہ کیا اور اس شخص کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی جگہ کے لیے روانہ ہو گئے وہاں آ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ ایک سوتے ہوئے مزدور کے برابر بیٹھا ہے جنگل کے افسر نے غصے سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے میں بری طرح خوف ستا ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ عدب سے اس علچے بالوں والے شخص کے سامنے جھک رہے ہیں وہ سب یک زبان ہو کا بادشاہ سے کہہ رہے تھے علی جا ہم نے آپ کی تلاش میں کونہ کونہ چھان مارا بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ سوتے ہوئے لکڑی کاٹنے والے کو محل میں پہنچا دیں اور ایک پرسکون کمرے میں نرم گدے اور ریشمی تکیہ والے بستر پر لٹا دیں پھر بادشاہ نے کہا اسے سونے دو جب تک یہ خود نہ جا کے اسے نہ اٹھانا اور جب یہ سو کر اٹھے تو اسے بہترین کھانا کھلاو کیونکہ اس شخص نے میری بے خوابی کی دعا ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے اس رات محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا اتمام کیا گیا جس میں بغیر اونچ نیچ اور امیر غریب کے فرق کے سب کو بلایا گیا اور سارا محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا سب بہت خوش تھے اور کہکے لگا رہے تھے دوسرے دن لکڑی کاتنے والے کو شاہی پہرے داروں کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا بادشاہ نے اسے بہت سارے تحایف بھی دیئے اور ساتھ ہی اس کی